اتنی گوپیاں لڈووں سے سجا دیا گووردھنجی لڈووں میں چھپ گئے اب گوپیوں نے کہا کرشن ان سے کہو لڈو کھائیں بھگوان نے کہا کہ ارے تم بھوگ لگائی ہو تو بالبچوں کو پرسات چاہیے کی نہیں وہ بھیتر بھیتر کھا لیے ہیں باقی تم لوگ سب اپنا سمیٹ لو گوپیوں نے کہا دیکھیں جھونٹ مد بولیے آپ نے کہا تھا کھائیں گے اگر یہ نہیں کھائیں گے تو اب آگلی بار سے چاہے آپ جتنا بھی کہیں کہ ہم گوپردھن پوجہ نہیں کریں گے کنیہ نے کہا داؤ بھئیہ باہر کھڑے تھے دھیرے سے کہا سنیے آپ اگر راج کو راج رہنے دیجئے تو ہمیں لڈو کے بھیتر گھس کر کے سارا لڈو کھائیں ان کو بستواس میں تو لینا پڑے بللام جی نے کہا مئیہ پریشان ہو جائے گی ایک روپ سے یہیں میرے بگل میں رہو باہر کی جو مرجی سوکر تو بلے ہم کو ہزاروں روپ بھی دہار نہ کر سکتے یہ کہ یہیں رہیں گے ایک سے جائیں بلے ہاں جاؤ ایک روپ سے بگوان باہر ہی ہے ایک روپ سے بھی بیترے بیتر لڈو کے چلے گئے سب سے اوپر والا لڈو جب دھڑا 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 قتم ہونے لگا ساری گوپیاں ماتے بھی ہاتھ رکھ کر کہتی باپ رے باپ پہلی بار پتھر کھا رہا ہے ساری گوپیاں چلہ کر کے کہتی ارے کون ہے کون ہے تو وہاں آواز آتی سہیلو سبیتی گری راج ہوں سہیل راج ہوں گوپیوں نے کہا یہ آواز تو کنے گیاتی ہے تو باہر کھڑے ہوئے داؤ بھی آنے ماتے میں کر کے کہا رہے ہیں جب نٹکے کرنا ہے تو ٹھیک سے کرو پہاڑ والی موڑی آواز بولو یہ سب پانچان گئی ہیں تکریہ نے کہا آپ پوچھیں گے تو بناوٹی اب دوسری بار جب گوپیوں نے پیچھا کوشتی موڑک پریے ارے موڑک کھانے والے کون ہو تو اس بار بھگوان نے موٹی آواز بلا سہیلو سمی گری راج تو گوپیوں نے کہا ہائے تو پہبت آواز بھاری ہے اب دھیرے دھیرے کر کے سارے لڈو سماب دو لڈو بچا ایسے اب تو لڈو سب ختم ساری گوپیاں اتنی ساری گوپیاں آئی اب جو دو لڈو بچے اب اس کو بھی اسے موہ میں ڈالنے لگے تو گوپی نے ہاتھ پکڑ لیا سنیے آپ کون ہیں تو بھگوان نے کہا سنیے آپ کو کیا لگتا ہوں بھگو پہلے بھگو پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ دو لڈو چھوڑ دو بھگو 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 تم بتاؤ بھگو 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 اگر گھر میں گریبی کبھی نہیں آئے اگر گھر میں کبھی بھی دین ہین پر ستیان پیدا ہو اس کے لئے جب بھی گریراج پرکرما کرنے جائیے تو اگر گھر میں نہیں ہے تو ایک لڈو گو پال جروں لائیں آنے جاند کہ کوئی کمی نہیں ہوگی میرا لڈو اب جب ایک گوپی جب لڈو نکالنے لگی ہاں سے دوسری گوپی کہتی سنو یہ بیشن والا لڈو ہمارے گھر کہا تم کیسے لے لوگی تیسری کہتی کتنی جھوڑ بولتی ہے یہ میرے گھر والا ہے سب آپسہ میں لڈ گئی کہ نیہا نے کہا کہ لڈتی کیوں ہو لڈتی کیوں ہو ارے ارے لے لو نکال لو لے لو جب شاری گوپیاں نکالنے لگی ایک گوپی نکالا دو لڈو پھر پھر نکالا پھر دو لڈو پھر نکالا پھر دو لڈو شاری گوپیوں کے ٹوکریاں بھر گئی لڈو سے لیکن پھر بھی دو لڈو ہاتھ میں بچا ہے گوپیوں نے کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی لڈو کی فیکٹری ہے کیا ابھی کتنا لڈو بچا ہے کہا نا تو کنیہ نکال تم کو اس سے کیا مطلب لینے سے مطلب ہے نا کہ کتنا بچا ہے بولے آکاس میں جتنے تارے ہیں اس سے کہیں جادہ نکلی کے گنیت جاننے والے گنیتکیوں کی بودھی جتنی گنیت لگا سکتی ہے اس سے کہیں جادہ تم تو لے تو جاؤ مہراج اس سمیں گوبردھن جی کی پوزا دل مگن ہو کر ہوتی ہے اور پھر اندر نے برشا کیا اور اندر کی برشا سے بھکبڑا کر بھکوان نے گوبردھن جی کو اٹھایا ایک چھوٹی املی پر ساٹھ دن تک گوبردھن کو لڈو گوپال سے گریراج پریم سے بولو گریراج دھرڑ بھکوان نے کی گریراج دھرڑ بھکوان نے کی اہو سمیں اندر سویم آ کر کے نتماستق ہو کر بھکوان سری کرشن کی اور گوبردھن کی پوزا کرتا ہے اور اب گوبردھن جی کی پوزا میں آج آج کس کا نمبر ہے پرشا آج 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 سو بھاگ گلیزی آج جو سیندر پوزا کر رہا ہے تو آپ بھئی پوزن کریے بھئی پوزن کریے مگن سے پوزن کریے روز کا کرم ہے تو کل کچھ بول دیئے تو لوگ کہیں گے مراج ہو گئے تی یہ تو مط لے کر دی جے سری رات ہے